اسلام علیکم میں ہوں فرہین اور آپ دیکھ رہے ہیں فرہین کوکنگز فور یو یوٹیوب چینل تو آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں آلو مٹر کی سبزی جو کہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے اور اسے میں نے بہت کم مسالوں کے ساتھ بنایا ہے تو پھر چلیے دیکھتے ہیں یہ آلو مٹر کی سبزی میں نے کیسے بنائی ہے اور اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو آلو مٹر کی سبزی بنانے کے لئے ہاں پر میں نے دو آلو لیے ہیں بڑے سائز کے جس کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور 250 گرام میں نے مٹر لیے ہیں یہ فریش مٹر ہے اور دو میڈیم سائز کے ٹماٹر کو میں نے پیس کر اس کے پیوری دیار کر لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاز کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور تھوڑا سا ہرادھنیا چاہیے ہمیں باریک گٹا ہوا 3 سے 4 میں نے یہاں پر ہری میرچ لیے ہیں اس طرح سے باریک گٹی بھی آپ چور پوڈر لیں گے ہم ون ٹی سپون دھنیا پوڈر لیں گے ہم ون ٹیبل سپون ریڈ شیلی پوڈر لیں گے ہم ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ لیں گے ہم ون ٹیبل سپون حلدی پوڈر لیں گے ہم حاف ٹی سپون نمک لیں گے ہم ٹیسٹ کے اکاوڈن تو یہ چیزیں چاہیے ہمیں علو میٹر کی سبزی بنانے کے لئے تو پھر چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور گھنٹی کی نشان کو دبا کر آل پر کلک کرنے سے آپ میری ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو تھمزد ضرور دیں تو ہمیشہ کی طرح کڑائی میں ہم سب سے پہلے کوکنگ آئل ڈالیں گے آئل جو بچے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاز ایٹ کریں گے اور پیاز کو ہم سنائرہ ہونے تک فرائے کریں گے تو دیکھیں اب جو ہماری پیاز ہے وہ لائٹ پنک ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں یہ ادرکلسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک کہ اس کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا تو ادرکلسن کا پیسٹ جو ہے ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں یہ نمک ایٹ کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم یہ ریڈ چیلی پاورڈر بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہ ہلدی آئٹ کریں گے دھنیا پاورڈر بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ آمچور پاورڈر بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تو ان سبھی مسالوں کو ہم کچھ سیکنڈز کے لیے بھون لیتے ہیں تو بس کچھ سیکنڈز کے لیے ہمیں اسے بھوننا ہے ورنہ آپ کے جو مسالے ہیں وہ جل سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم اس میں یہ ٹامانٹر کی پیوری بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور اسے ہم ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مسالوں میں مکس کر لیں گے تو اب ہم اس ٹامانٹر کی پیوری کو بس دو سے تین منٹ کے لیے بھونیں گے اور پھر اس میں یہ جو آلو ہے ہم نے جو کٹ کے رکھے ہیں اسے ایڈ کر دیں گے تو آلو ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں یہ ایک گلاس کی قریب پانی ایڈ کر رہی ہوں تو پانی ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اب کچھ نہیں کرنا ہے بس آلووں کے سافٹ ہونے کا انتظار کرنا ہے تو آلو جب ہمارے 90% تک cook ہو جائیں گے تب ہم اس میں یہ مطر رائٹ کریں گے مطر جو کہ جلدی سافٹ ہو جاتے ہیں آلووں کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے سافٹ ہونے میں تو اسی لئے ہم پہلے آلو کو سافٹ کریں گے اور پھر بعد میں اس میں مطر رائٹ کریں گے تو بس ہم اس کی lead بن کرتے ہیں اور آلووں کے سافٹ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں تو آلووں کو پکتے ہوئے 6 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھی طرح سے سافٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں یہ کٹی بھی حریمیر چیٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں یہ مطر بھی دال دیں گے اسے مکس کر لیں گے اور لاسٹ میں ہم یہ کٹا ہوا ہرہ دھنیا اس میں ایٹ کر دیں گے اور پھر سے ہم اس کی lead بن کر کے اسے 5 منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ یہ جو ہم نے مطر اس میں ایٹ کی ہیں وہ اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ بعد ہمارے جو مطر ہیں وہ اچھی طرح سے سافٹ ہو گئے ہیں اور ہماری یہ آلو مطر کی سبزی ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے تو بہت ہی مزے کی ہماری یہ آلو مطر کی سبزی بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو آپ بھی اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو اسے like اور share ضرور کریں تو ملتے ہیں کسی اور ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ